دو روزہ اجتماع عیدگاہ میرالم وادی انوار نزد زو پارک پر منقید ہونے جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی الحمدللہ نو نومبر بروزہ ہفتہ صبح دس بجے اجتماع کا آغاز ہوگا رات آٹھ بجے تک پہلا دن اجتماع کا ہفتے کا دن خواتین اسلام کے لئے مخصوص ہوگا جس میں مفتیات علمات انشاءاللہ خطاب فرمائیں گی ان کے علاوہ پسے پردہ علماء اکرام اور مبلغین سنی دعج اسلامی ممبئی مالگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے ان کے بھی خطابات ہوں گے ان کے علاوہ حضرباد کی سرزمین کے بھی مائناز علماء اکرام مفکرین کے مفتیان اکرام کے خطابات بھی ہوں گے دوسرا دن اتوار کا دن دس نومبر صبح آٹھ بجے سے مرد حضرات کے اجتماع کا آغاز ہوگا تو رات دس بجے تک یہ اجتماع چلتا رہے گا انشاءاللہ دوسرا دن اتوار کا دن دس نومبر کا دن مرد حضرات کے لئے مخصوص یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ صبح آٹھ بجے سے اجتماع کا جو آغاز ہوگا تو پھر مبلغین کے خطابات کے علاوہ تربیتی حلقے لگیں گے جن میں اذکار نماز اور دعائیں مسنون دعائیں اور سنتیں سکھائی جائیں گی اور ان کے علاوہ ضروری مسائل اور خصوصیت کے ساتھ تجہیز و تکفین کے غسل غسل میت اور کفن اور تدفین کے مسائل بھی انشاءاللہ خصوصی سیشن وہ بھی منعقد ہونے والا ہے ان کے علاوہ حضراباد کے مفتیان اکرام کے علاوہ علماء اکرام اور بیرونی تشریف لانے والے خصوصیت کے ساتھ امیر عالمی تحریک سنیداد اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ ممبئی کی سرزمین سے تشریف لانا وہ بھی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ اور ان کے علاوہ مالگاؤں کی سرزمین سے تشریف لانے والے نگران سنیداد اسلامی مالگاؤں حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا اور ممبئی کی سرزمین سے عالمی شورتی آفتہ مددہ رسول ناد خان حضرت مولانا محمد رزوان خان صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے اور عراقین شورا میں مولانا صادق رزی صاحب مولانا خالد رزی صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے ان کے بھی خطابات ہوں گے اور اس سے اجتماع کا اختتام دونوں ہی دن ہفتے کا دن اور اتوار کا دن دونوں ہی دن خصوصی ذکر اور خصوصی دعا پر اجتماع کا اختتام ہوگا ہر دو روز اجتماع میں شرکت کی گزارش و پیل کی جاتی ہے پہلا دن خواتین اور دوسرا دن مرد حضرات ہفتے کا دن خواتین کے لئے اور اتوار کا دن مرد حضرات کے لئے تمامی برادران اسلام اور خواتین اسلام سے بالخصوص مخلصانہ گزارش و پیل کی جاتی ہے کہ اجتماع میں شرکت فرمائے اور بھرپور استفادہ فرمائے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ اجتماع میں انتظامات کیونکہ مکمل دن کا یہاں پر قیام ہوتا ہے انتظامات کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا یہاں پر جو کچھ ضروری انتظامات ہوتے ہیں یہ سب سے اہم کھانے پینے کا مسئلہ اسٹرالز کھانے پینے کے یہاں پر لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی واجبی دام میں ٹوکنز وغیرہ وہ لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اسٹرالز والے حضرات اور ان کے علاوہ جیسے طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں بیتلخلہ وغیرہ کے بلکل صاف صفائیہ ستائی کے ساتھ میں بہترین انداز میں کام یہاں پر تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے جیسا کہ گزشتہ میٹنگز یہاں پر دورے ہوئے مقامی ایمیلے صاحب بہدر پورا علی جناب محمد مبین صاحب صدر محترم علی جناب بیرس سعودین ویسی صاحب کی ہدایت پر خصوصی طور ہے کہ ہمیشہ حمد اللہ سنیجاستانی کے اجتماع ایک تاریخ اپنی رکھتا ہے تعداد میں جہاں پر تقریباً ستر ساٹھ سے ستر ہزار خواتین اسلام شریک ہوتی ہیں تو تقریباً اتنی تعداد میں مرد حضرات کی بھی شرکت اجتماع گاہ میں عید گاہ میرالم پر سنیدہ اسلامی کے اجتماع میں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے اس مرتبہ اور مزید توقع ہے ازلا سے بھی بڑی تعداد میں انشاءاللہ خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں اور بس اس کا نظم کے ساتھ میں وہاں سے مرد حضرات کی سرپرستی میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ازلا سے بھی شرکت اجتماع میں کرنے والی ہفتے کے اجتماع میں اور اتوار کے مرد حضرات کے اجتماع میں بڑی تعداد ازلا سے بھی انشاءاللہ شریک ہوگی اجتماع میں اور انشاءاللہ اس کے پادا کرے گی انشاءاللہ اور یہ سوال شکل بھی جو اپنے بتائی ہے الحمدللہ سنیدہ اسلامی کیونکہ حالات حاضرہ کے حساب سے اور موجودہ دور میں جو کچھ حالات مسلمانوں کو عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جو کچھ فتنے درپیش ہیں ان کے متعلق اہم ترین ٹاپکس کو اجتماع میں شامل کیا گیا ہے جیسا کہ اب فی الوقت ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ختم نبوت کا عقیدے کے حوالے سے یہ شکیلی فتنہ بہت سی جگہ پنپ رہا اس طرح سے تو ختم نبوت کا ایک عنوان خاص کر کے اور موجودہ دور کے فتنے یہ عنوان کو بھی اجتماع میں شامل کیا گیا ہے اسی طرح گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی رسالت اور امت مسلمہ کے لئے الہ عمل تحفظ نام اس رسالت کی حوالے سے بھی عنوان ہے اور اس کے علاوہ خواتین کے لئے بھی جو ہماری اصلاح معاشرہ کے لئے اہم ترین ضروری جو انوانات ہیں ان تمام انوانات کو شامل کیا گیا ہے اسطمع میں خواتین کے اسطمع میں بھی اور مرض حضرات کے اسطمع میں بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں برپور استفادہ فرمائیں